دوستو ہستے کھلتے گاتے انسان اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کہ کب کون چلا جائے آپ سوچئے جرہا کہ ناستے میں گاتے میں ایک کلہکار اپنا پرفارم کر رہا ہے اور ناستے گاتے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں دوستو یہ ایک بہتی جیدہ چنتا جنک بات ہے اس پر جرہا گمبیرٹا سے سوچنے والی بات ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ ایدہ شیئر کیجئے گا کہ دیکھیں کس طریقے سے ایک بیس سال کا کلہکار اپنی جندگی سے ہستے کھلتے دنیا سے رخصت ہو گیا اور سب اسٹیج پر جو بھی پروگرام دیکھنے والے تھے وہ صرف یہی سمجھ لیتے کہ کلہکار اپنی کلہکاری دکھا رہا ہے اپنے کلہکاری کے دم پر کلہکار لیٹھا ہوا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اس کو ہارڈ اٹیک آیا ہے اور چند منٹوں میں دوستو مک کی ہو جاتی ہے دوستو پچھلے کونس دنوں سے ایک چیز ہمارے دیس میں ٹرینڈ کر رہی ہے وہ ہے ڈی جے سون پر یا کہیے کسی اسٹیج پر کوئی کلہکار اگر پرفرم کرتا ہے تو اس کی اس طریقے سے ہارڈ اٹیک آنے سے پوراں مٹی ہویا تھی ہے ابھی میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنے والا ہوں یہ ویڈیو جمہوں کے ایک ماں پاربتی کے روپ میں ایک کلہکار ڈانس کر رہا ہے اور اس کی چند سیکنڈ کے اندر ہی موت ہو جاتی ہے ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے اور پرسد سک جو ان کا آئیوجن جو ان کا اسٹیج پر پرفرم دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلہکار اپنا کلہکاری دکھا رہا ہے اپنا پردسن کر رہا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جو کلہکار ڈانس کر رہا ہے ڈانس کر سے کرتے ہیں آٹھ ہارڈ اٹیک آیا اور ہارڈ اٹیک کے بیچ میں ہی یہ اسٹیج پر گر جاتا ہے کسی کو گھنگ لیں لکھتی سب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی کلہکاری دکھا رہا ہے لیکن کچھ سیکنڈ کے بعد میں جب پتا چلا ڈی جے بند کروائے تو معلوم ہوا کہ یہ کلہکار ختم ہو چکا ہے مطی ہو چکی ہے مہج بیس سال کی عمر میں دوستو مہج بیس سال کی عمر میں اور اس سے پہلے بھی ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اتھر پردیش کے مین پوری میں سب سرما نامی ویکتی ہنمان سروپ کے روپ میں اپنا پرفارم کر رہے تھے اسٹیج پر پرفارم کر رہے تھے ان کی بھی اسی طریقے سے ہارڈ اٹیک آنے سے ملتی ہو گئی اور اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو کچھ سمجھ پہلے وائرل ہو رہا تھا ڈانس پارٹی کو لے کر کوئی ویکتی کسی اپنے دوست کے بچے کے بردرے بش پر ڈانس پرفارم کر رہا تھا اور ان کو بھی اسی طریقے ہارڈ اٹیک آ گیا ایسا ہی ہمارے ایک بولی ووڈ میں کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا ان کو بھی دوستو اسی طریقے سے کول کرتا کہ اسٹیج پر اسی طریقے سے ہارڈ اٹیک آیا تھا تو یہ پچھلے مہینے دو مہینے کے اندر دوستو چار پانچ باقی ہو گئے ہیں تو اس کو لے کر یہ بہت ہی ایک گمڈیر تاب کا معاملہ ہے دوستو پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ڈی جے بستے ہیں سونڈ بستے ہیں لائٹ کی چکن جو دوتی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چندہ جنگ دوستو بہت بڑا بسے ہے اس پر آئے جگہوں کو جلد سے جلد کوئی نہ کوئی جانچ کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے یہ پرتال کرنی چاہیے کہ یہ ہارڈ اٹیک آخر پرفارم کرتے ہیں دوستو بیستے ہیں ڈی جے سونڈ لائٹنگ کی چکا چونہ یہ ایسا ہارڈ اٹیک آتا کیوں چند پار ملوم